اسلام کی پانچ بنیادی ارکان میں رمضان کے اروزہ کا بھی شمار ہے یہ مہینہ بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا ہے اس مہینہ میں اہل ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں احادیث میں رمضان کے بڑے فضائل اور برکات مذکور ہیں احادیث کے مطابق رمضان کے تین عشر تین مختلف خصوصیات کے حامل ہے اور ہر ایک پر خصوصی رنگ غالب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا یو تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے لیکن رمضان شریف کے آخری دس دنوں کے فضائل اور بھی زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت و طاعت شبیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے احادیث میں ذکر ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے اس کے علاوہ دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معامولات کی تفصیلات ملتی ہیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگہتے تھے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معامول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیشہ ہی تھا لیکن رمضان میں آپ کمر کس کر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے اور پوری پوری رات عبادت میں گزارتے یہ مضمون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت سے اور زیادہ واضح ہوتا ہے وہ بیان فرماتی ہیں مجھے یاد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کبھی بھی ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید پڑا ہو یا پھر صبح تک عبادت ہی کرتے رہے ہوں یا رمضان کے علاوہ کسی اور مکمل مہینہ کے روزے رکھے ہوں دوسرا خصوص معمول جس کا ذکر حدیث میں ہے وہ ہیں اپنے اہل و عیال کو رات میں عبادت کے لیے جگانا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گر والوں کو سارا سال ہی جگایا کرتے تھے لہذا رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ جگانے کے ذکر کا صاف مطلب یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گر والوں کو باقی سالے سال کی بنسبت زیادہ جگانے کا احتمام فرماتے تھے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک اہم خصوصیت احتکاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں احتکاف فرماتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری دس دنوں کا احتکاف فرماتے تھے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آخری عشرے کا احتکاف خاص طور پر لیلت القدر کی تلاش اور اس کی برکات پانے کے لئے فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں احتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری دس دنوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے لہذا عبادت کے لئے اپنی کمر کس لے اور خاص کر اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرے کیونکہ جیسے ان دنوں میں اچھے عامال کرنے کا عجر زیادہ ہے اسی طرح ان دنوں میں گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے اس پرگرمی ہے جیسے پرگرمی ہے اس پاکستان براکستان اسلام آباد پرکی ہے جیسے پرگرمی ہے اس لیگا